موٹیویشن کو دوسروں سے ایکسپیکٹ مت کیجئے دوسروں سے موٹیویشن کو ایکسپیکٹ کرنا ایسا ہے جیسے دعوت دے کر ڈپریشن کو اپنے گھر بلانا اپنے ایمان سے بتائیے آج تک آپ نے اپنی لائف میں جو اچیومنٹس کی ہیں ان کے لیے اپنی مرضی سے آپ کے پاس آ کر کتنے لوگوں نے آپ سے کہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے بندہ زبردستی پکڑ کر اپنی اچیومنٹ دکھا دیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے مو سے مبارک بات کے لفظ باہر آنا اور اگر دل پر پتھر رکھ کر مبارک بات دے بھی دی تو ساتھ ہی کوئی ایسا جملہ یا سوال ایڈ کر دیں گے جو یا تو بندے کو کنفیوز کر دیں یا اس کی محنت پر پانی پھیر دیں کچھ لوگ اس طرح بھی ریئیکٹ کریں گے یہ کام یہ تو میں نے بہت پہلے ہی کر کے چھوڑ دیا بیکار ہے اچھا کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ورڈز ان کے فیس ایکسپریشن اور بارڈی لینگویج ایک بھی چیز آپس میں میچ نہیں ہو رہی ہوتی اور صاف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اچیومنٹ سے کتنے خوش ہیں لیکن اب کیا کریں اب تو پکڑے گئے ہیں مبارک بات تو دینی ہی پڑے گی اچھا ایک بات ہے جو انٹرسٹنگ بھی ہے اور خوفناک بھی اب یہی لوگ اگر آپ کی کوئی برائی سنتے ہیں تو ویریفیکیشن کرنا تو بہت دور اپنی طرف سے ایکسپریشن کو اس طرح ایڈ کر دے ہیں کہ اچھا خاصا نارمل انسان ایک کرمیلن لگنے لگتا ہے اور اب اس کی جگہ آپ سے ریلیٹڈ اگر کوئی اچھی بات ان کے کانوں تک پہنچ گئی ہے تو اس وقت تک ویریفائی کریں گے جب تک کوئی انہی کے جیسا ان کو وہ نہ بتا دے جو یہ سننا چاہتے ہیں جس طرح شیر کے بچے کو ایک حد تک بلی کہہ کر اگنور کیا جا سکتا ہے لیکن ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ چاہیں نہ چاہیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ شیر ہے بلی نہیں اسی طرح ایک انسان کی سکسس کو ایک حد کے بعد اگنور نہیں کیا جا سکتا لیکن ہاں اس میں کیڑا ضرور ڈالا جا سکتا ہے اس کی سکسس یا پرسنیلٹی کو ہٹ کر کے جب بھی آپ کوئی بڑا کام کرنے جائیں گے یا آپ کے دماغ میں کوئی بڑا خیال یا بڑا آئیڈیا آئے گا تو آپ کے اطراف میں موجود کچھ لوگ آپ کو مفت میں مشورہ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے یہ کام اس میں تو کچھ نہیں رکھا ان شور جتنے موں اتنی باتیں زندگی میں آپ کو چار طرح کے لوگ ملیں گے نمبر ون جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کی حمد بھی رکھتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں نمبر ٹو جو کچھ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن حمد نہیں ہے نمبر تین پر آتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نہ میں کرنا چاہتا ہوں اور نہ میں کر سکتا ہوں کچھ کر سکنے کی بات تو اس وقت آئے گی نا جب بندہ ارادہ کرے ان کا تو ارادہ ہی نہیں ہے کچھ کرنے کا یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ زندگی گزار رہے ہیں جبکہ زندگی انہیں گزار رہی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں لوگوں کی چوتھی اور سب سے خطرناک قسم کی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں اور نہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ کرنے دیں گے اور انسانوں کی یہ کسے معاشرے میں کھلے عام دندن آتی پھر رہی ہے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ڈی موٹیویٹ کر رہی ہے اگر آپ ایک پر امید شخص ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے اطراف سے ایسے لوگوں کی صفائی کریں جن کی زندگی ڈبلیو ایچ ورڈز کے بیچ میں پھسی ہوئی ہے اور کاہل لوگوں کو اپنے اطراف سے ہٹانے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی 50% انرجی تو ان لوگوں کی کیا کیوں کیسے پر ضائع ہو رہی تھی اپنے ٹارگٹ کو 100% فوکس کیجئے اس یقین کے ساتھ کہ اگر آپ کو زندگی کے مائنس سے پلس نکالنا آتا ہے یعنی اگر آپ مشکلوں کے بیچ میں سے امید ڈھونڈ سکتے ہیں تو آپ کو دنیا کا کوئی انسان ہارا نہیں سکتا کیونکہ امید وہ انٹینجبل ایسڈ ہے جو ٹینجبل ایسڈ کا راستہ بناتی ہے کچھ جملے آپ نے بہت بار سنے ہوں گے سنتے رہتے ہوں گے مایوسی کفر ہے ہر مشکل میں آسانی ہے ان جملوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے باہر نکالنے کے بجائے کبھی انہیں اپنے دل اور دماغ تک جانے کا موقع دیجئے گا دوسروں سے توقع کرنا جیسی چیزوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال کر پھیک دیں سیلف موٹیویٹڈ رہیں اپنا مقابلہ صرف اپنے آپ سے کریں اور دیکھیں کہ چھ مہینے پہلے آپ کہاں تھے آج آپ کیا کر رہے ہیں چھ مہینے بعد آپ کیا کر رہے ہوں گے دوسروں سے امید اور مقابلہ آپ کو ڈپریشن کے علاوہ کچھ نہیں دے گا اپنا مقابلہ صرف اپنے آپ سے کیجئے یہ آپ کی پوزیشن اور پرسنیلٹی دونوں کو امپروف کرے گا حضبن اللہ و نعم الوکی دوسروں سے مہینے